اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بہت خوبصورت سا دھامن کا ڈیزائن تیار کریں گے بارڈر اور جوائن لیائس کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹفکیشن آپ تک پہنچیں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو یہاں پر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس تھا بارڈر اور سمپل سوٹ تو یہ بارڈر میں نے جوائن لیائس کے ساتھ شرٹ کے نیچے والی سائٹ پر لگایا ہے اور اگر ہم ویسے بارڈر لگائیں گے سلائی کے ساتھ تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا بارڈر آپ کے پاس ہو اس طرح کا تو آپ نے جوائن لیائس کے ساتھ ہی لگانا ہے اور یہاں پر میرے پاس پیچ ہے جو کے نیچے بڑھا کر لگانے والے ہیں تو اس کو میں نے شرٹ کو اوپر اٹیچ کرنا ہے اس کے لیے میں نے لی ہے گم آپ کے پاس جو بھی گم ہیں آپ اس کے ساتھ سے لگا سکتے ہیں جتنا سادھا کپڑا پیچ کا ہے وہاں پر میں نے تھوڑی سی لگائی ہے اور شرٹ کا بھی جتنا سادھا پیس ہے جہاں پر ہم نے لگانا ہے وہاں پر بھی ہم نے تھوڑی سی یہ گم سٹیک لگا لینا ہے اس سے ہمارا پیچ ایزی لگ جائے گا اور ہمیں سٹیچنگ کرتے وقت مشکل نہیں ہوگی اس طرح سے جہاں پر میں نے گلو لگائی ہے ان دونوں کو واپس میں اٹیچ کر دینا ہے اور جتنا میں نے کپڑے کے اوپر مارجن چھوڑا تھا اتنا مارجن ہی ہمارا یہ اورگینزا جو ہم اوپر لگا رہے ہیں پیچ اس کا بھی اتنا ہی مارجن ہے تو ہم نے ان دونوں کو برابر رکھ کر اچھی طرح اس کو پریس کر دینا ہے اچھے سے اس کو جوڑ لینا ہے اور یہ ایزی لی جھوٹ جائے گا اور ہم جب سٹیچ کریں گے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اور ہمارا کپڑا برابر رہے گا تو یہاں پر میں نے اچھے سے اس کو جوڑ لیا ہے اب میں نے لینی ہے پریس جب ہم یہاں پر پریس لگائیں گے تو یہ جو گلو ہے اچھے سے اس کے ساتھ جھوٹ جائے گی اور یہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا تو یہاں پر ہمارا یہ دامن والا پیس جو ہم نے لگایا ہے بہت ہی ایزی تکے سے لگیا ہے آپ نے بھی اگر لگانا ہے تو اسی طرح لگانا ہے اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے اور یہ گلو کی مرسے اچھے سے جڑ بھی جاتا ہے اور جب ہم اس کو پر پریس کرتے ہیں تو یہ بلکل اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہمیں تھوڑی سی بھی مشکل نہیں ہوتی اس کو لگانے کے لیے یہاں پر میں لیا ہے شموز کا پیس تقریباً ڈھائی انچ کا جو ہم نیچے کی طرف پلٹا کریں گے تو جو میں نے سادھا پیس چھوڑا ہے جو پلٹے کا جو پیچ کا سادھا پیس ہے اور وہاں سے سلائی لگانے شروع کرنی ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو پلٹے کو لگا لینا ہے ایزی طریقے کے ساتھ آپ اس کو ساتھ ساتھ کو سٹیچ کریں گے اور یہ اپنی جگہ سے بلکل نہیں ہلے گا اور آپ ایزی طریقے سے اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں آپ نے جو ڈھائی انچ کا یہاں پر پلٹا لیا ہے آپ نے آدھا انچ اندر کی طرف فول کر دینا ہے اور دو انچ کا اپنے باہر کی طرف رکھنا ہے جہاں ہم سٹیچ کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے آدھا انچ اندر کی طرف فول کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس بچ گیا ہے دو انچ کا دو انچ کا اب یہاں پر ہم نے اس کو فول کرنا ہے آپ چاہیں تو آئرن کی مرض سے بھی اس کا فولڈنگ کا نشان لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ایسے بھی اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو ایک انچ اندر کی طرف شموز کا پیس جو پلٹا ہے میرے پاس میں نے وہ اندر کی طرف ایک انچ فولد کیا ہے اور ایک انچ ہی میں نے باہی کی طرف فولد کیا ہے آپ نے اسی طرح سے سلائے لگانی ہے اور آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کی فرنٹ سائر پر کوئی بھی کروٹ نہ پڑے تو آپ نے اس کو اچھے سے سٹیچ کرنا ہے اور جب یہ سٹیچ ہو جائے تو آپ کا بہت خوبصور سا دامن کا ڈیزائن تیار ہو جائے گا آپ بھی اگر لگانا چاہتے ہیں تو یہ ٹرک آپ لوگ کے لئے بہت بیسٹ ہے آپ اسی طرح سے لگائیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی جب ہم پیس یا لیس وغیرہ لگاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے اور ہم اگر گلو کی مرض سے لگائیں گے تو یہ اپنی جگہ سے بلکل نہیں ہلے گا اور جب ہم اس کو پر پریس لگا لیں گے تو یہ بلکل بھی اپنی جگہ سے کہیں نہیں جائے گا تو آپ نے بھی اسی طرح سے لگانا ہے یہ ٹرکس بہت ہی آپ کے کام آئے گی اور آپ لوگ کو یہ پسند بھی آگا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ایسی بہت ساری دامن کے دیزائن ویڈیو ہیں آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں آپ نے ہمارے چینل پر جا کر پلیلیسٹ اون کرنی ہے وہاں پر آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیو ملے گی نیک کی، ٹراؤزر کی اور دامن کی تو آپ وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ